سردی سے بچنے کے لیے بیسٹ گولڈن کہوہ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو سردی لگتی ہے تو اس کہوے کو پیئیں دیکھیں سردی کیسے چھوم منتر ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوارز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سردی کو انجوائے کر رہے ہوں گے جیسا کہ سارے علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں تو بارش کی وجہ سے میری بھی کچھ طبیئر ڈاؤنس ہی ہو گئی تھی گلہ خراب ہو گیا تھا بخار ہو گیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوہ شیئر کر رہی ہوں جو میں خود یوز کرتی ہوں اسی لئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اس کا ریزلٹ اتنا اچھا ہے نا کہ ایک بار کے استعمال سے ہی آپ بالکل ایکٹیو ہو جائیں گے آپ کا گلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اگر آپ سستی یا کہلی محسوس کر رہے ہیں تو آپ ایکٹیو ہو جائیں گے چوکر سو جائیں گے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے سردی میں بھی کیونکہ سردی میں سب کا دل کرتا ہے رام سے چم کے بیٹھ ہی جاؤ باہر نہ نکلو تو باتیں بہت ہو گئی ہیں چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف اسے بنانا کیسے ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس ریمیڈی کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے کالی میرچ تین سے چار عدد میں نے لی ہے کالی میرچ ثابت کالی میرچ لی ہے دو عدد ہمیں چاہیے لونگ اتنا سا پیس ہمیں عدرک کا چاہیے سردی کے موسم میں جو الرجی کا مسئلہ ہو جاتا ہے عدرک کو ان ساری چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا اتنا سا پیس ہمیں چاہیے دارچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا ایک عدد ہمیں چاہیے سب سلائچی میرے پاس یہ بڑی ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی ہے تو آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہے میرے پاس گور جب یہ کیوہ بن جائے گا لاسٹ پہ ہم گور ایٹ کریں گے ایک کپ پانی ڈال کر اسے پکنے کے لئے رکھیں گے یہ ہے چائے کی پتی گھر میں جو چائے بنانے کے لئے پتی یوز ہوتی ہے وہ ہی پتی آپ نے لینی ہے چائے کی پتی آپ نے بلکل تھوڑی سی ڈال لی ہے یعنی کہ چائے والا چمچ ہے جو اس کا چوتھا حساب نے چائے کی پتی ڈال لی ہے اب میں اسے پکا لوں گی ہلکا سا بوائل آنے دوں گی دو سے تین بوائل آئیں گے تو ہم اسے کپ میں نکال لیں گے کیوہ ہمارا بوائل ہو گیا ہے اب میں اس میں گور ایٹ کر دوں گی گور کیا کرے گا اس کے ٹیسٹ کو اور بھی مزیدار بنا دے گا اگر آپ گور نہیں یوز کرنا چاہتی تو آپ شہر بھی یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ سردی کا موسم ہے کچھ لوگوں کو سردی سوٹ نہیں کرتی ان کے لئے یہ بیسٹ کیوہ ہے گلہ خراب ہے یا گلے میں بلگا ماری ہے ریشے کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ آپ نے سردیوں میں بہت زیادہ کھا لیا ہے اور وہ حضم نہیں ہو رہا تو اس کو ڈائجسٹ کرنے میں یہ بہت ہی اچھا کعوہ ہے اس کے استعمال سے آپ کا کھانا بہت ہی جلدی حضم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ سستی میں سوس کر رہے ہیں اس کیوہ کو پی کر آپ فوراں سے ایکٹیو ہو جائیں گے سردی کے موسم میں ہر طرح کی الرجی سے بچنے کے لیے اس کیوہ کا استعمال کریں اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اسے یوز کیسے کرنا ہے صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد آپ چائے پیتے ہیں چائے کیجئے گا آپ اس کیوہ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شام کو یا رات کو سوتے وقت بھی دن میں دو ٹائم آپ نے اس کیوہ کا استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک دن کے استعمال سے ہی آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہو گئے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی آج یہی مسئلہ بنا ہے میرا بھی گلہ خراب ایسے جیسے بیٹھا بیٹھا سا ہے آواز بھی ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی تو میں نے یہ کہوہ بنانا تھا یہ گولڈن کہوہ ہے سردیوں کے لیے یہ بیسٹ کہوہ ہے میں نے سوچا کہوہ تو بنا رہی ہوں کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کی ریمیڈی شیئر کروں بہت سے لوگوں کو سردیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اسی لئے آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں میں حاضروں کی مزید ریمیڈیز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں سب کو خوشی دیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں سردی کے موسم میں اگر آپ کو بھی یہ بہت سارے مسئلے ہیں تو اس کیوے کا استعمال کرنا شروع کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ